جرس کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کو ان تمام چیزوں کو غور کر کے ایک متبادل آپ کے سام میں منلس اتحاد اور مسلمین ہے اس متبادل کو آپ اپنائیے اور یہ جو راہول گانڈی اور نریندر موڈی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اصد صاحب یہ تو بتائیے کہ یہ کیوں گلے ملے تو میں نے کہا ہے ایسا ہوتا ہے بھائی کہ جب گھر میں کوئی لپٹنے والے نہیں رہتے تو ایک دوسرے کو لپٹ لے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے دونوں بیچارے اکیلے ہیں اور ہمارے وزیراعظم تو بیرونی دورے فارن ٹور کو جاتی ہیں چار سال میں ما شاء اللہ ہندوستان کے وزیراعظم کے فارن ٹور میں چودہ سو کاؤ روپیہ خرچ ہوئے چودہ سو کاؤ روپیہ خرچ ہوئے میرے بھائی جہاں کہیں وزیراعظم امریکہ گئے ٹرم کو مل لیے گھلے لپٹ لیے گاری میں بائٹ ہوئے لپٹ لیے ترکی کے شیر اور زگان سے ملے اس کو لپٹ لیے وہاں کہاں گئے تو اب یہ بہت دن سے یہ بھی نہیں گئے تھے فارن ٹور پر تو دونوں موصوب گھر میں کوئی ہائی نہیں لپٹنے کو تو انہوں لپٹ لیے اب آپ اندازہ لگائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں اگر اسا دن اوے سی نرینڈر موڈی کے گھلے لپٹ تھا تو پورا باجہ بجاتے ساری دنیا میں بولتے دیکھو مل لیے مل لیے مل لیے ارے میرے بھائی میں زندہ جب تک رہوں گا آپ تک سے گھلے ملنے والا نہیں ہوں میرے ضرورت نہیں ہے نرینڈر موڈی کے گھلے ملنے کی میرے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کے سمبیتان کے مطابق ہندوستان کی آئین کے مطابق ہم کو عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملے ہندوستان کے سمبیتان ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تمہاری زندگی گائے سے بڑھ کر ہے تمہاری زندگی گائے سے کم تر نہیں ہے تم کو گائے کے نام پر تم کو مارا اور پیتا نہیں جا سکتا یہ ہندوستان کے سمبیتان ہم سے کہتا ہے ہندوستان کے سمبیتان ہم سے کہتا ہے کہ دفعہ پندرہ کے تحت مسلمانوں کو اڈاکشن مل سکتا ہے اس لیے کہ سماجی اور تعلیمی طور پر ہم پیچے ہیں ہندوستان کے سمبیتان ہم سے کہتا ہے کہ دفعہ تیس کے تحت ہم کو اپنے مذہب اور اپنے تعلیمی دارے کھولنے کی اجازت ہے یہ منلس اتحاد المسلمین کلائی ہے مگر میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ہم کو ڈرانے کے لیے ہم کو پریشان کرنے کے لیے ارکتیں کی جا رہی ہیں اب تو ایک بی جے پی کا ایک بہت بڑا ایم پی کل بیان دے دیا آپ ان کا دیکھئے ان کا علم دیکھئے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمائیون جب مر رہا تھا تو بابر کو بلایا ہمائیون جب مر رہے تھے نریندر موڈی آپ نے کیسے کیسے انمول رتنوں کو پیدا کر کے رکھا یعنی ہمائیون مر رہا تھا تو بابر کو بلایا اب نریندر موڈی یہ بتاؤ کہ ہمائیون کس کا بیٹا ہے آپ کا ایم پی سینئر ایم پی بولتا ہے کہ ہمائیون جب مر رہا تھا بابر کو بلایا دوسرا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اس لئے ہندوستان میں ریپ اور یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم آپ یہ تو بتائیے کہ دو سال میں ایک لاکھ ہندوستان کے محلاؤں کی عزت لوٹی گئی بتائیے پھر اس میں کس نے لوٹی ہندوستان کے وزیراعظم یہ تو بتاؤ کہ جمعوں میں آٹھ سالہ بچی سے جس نے جس کا مو کالا کیا کس نے کیا تھا اس بچی کو کڈناپ کس نے کیا اس بچی کو انڈیکشن کس نے دیا اور ایک مذہبی مقام کی تخدس کو پامال کیا اور پھر اس آٹھ سالہ بچی کو لے جا کر اس کے سر کو خطر پر مار کر ختم کرنے والے کون تھے بتاؤ ہم کو سب مسلمانوں کو بدنام کرنا میرے بھائی ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں جلگاؤں کی سبارک سرزمین سے آپ سے کہنے کو آیا ہوں کہ منلس کے اقمے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے بی جے پی آر ایس ایس کانگرنس ان سی پی ان سے ڈرنے کی ارگی ضرورت نہیں ہے یہ ہم کو نہیں ڈرا سکتے ہندوستان کا سمیدان ہمارے لیے برابر ہے ہندوستان کے سمیدان میں کوئی کسی کو نہیں ڈرا سکتا اگر کوئی مجھے ڈرا رہا ہے تو خدا کی قسم ہم ستر سال تم سے ڈرڈر کے زندگی گزارے آج کا نوجوان یہ مسلم نوجوان تم سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے ہفتہ مطالبہ کرے گا وہ اپنے ہفتہ منوا کر رہے گا اب ہم کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر آسو نہیں بڑھائیں گے بلکہ ہم متعید ہو کر اپنی جماعت کے پرچم تلے جمع ہو کر اپنے نمائندوں کو جمہوری انداز میں کامیاب کریں گے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا اقیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے مجھے تکلیف بھی ہے کہ میں تفصیلی طور سے آپ سے بات نہیں کر سکا مگر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ نتیجہ آنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ میں جلگاؤں کو آؤں گا اور پندرہ بیس منٹ نہیں بلکہ پورا انشاءاللہ دو گھنٹے کی تقریر کروں گا آؤں گا یہاں پر میرے بھائی کیا آپ پہلی تاریخ کو مندلس کو دیں گے پتن کے نشان پر بٹن دبائیں گے بی جے پی شف سینہ کو ہرائیں گے رائنہ رسن سی پی کو بھگائیں گے اپنی پاٹی کو کامیاب کریں گے تو میرے ساتھ بولئے ناریخ تگمیر ناریخ تگمیر اندوستان 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 اللہ سلامت رکھے پائلی تاریخ کی کامیابی کے بعد عید کے بعد اصول دن اولیسی آئے گا دو گھنٹے تم سے بات کرے گا شکریہ بہت بہت واخرہ دار الحمدللہ رب پہ دانے موسیقی